مردہ سواستک کارڈ یوجنہ کریں گے پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کے بارے میں کسان سممان ندھی سکیم ہے وہ جن زمینوں پر مالکانہ حق ہے وہ ان کو دی جاتی ہے 9047 اور 9070 کی وار میں جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو کاشتکاری کا حق دیا گیا ہے سب سے پہلے میں سبھی ٹیم کو دنوا کرنا جاتا ہوں ٹیم گاؤں گاؤں میں جا کے گھر گھر میں جا کے یہ سکیم بتا رہی ہے دیکھئے کارکرم چوپال چرچہ مردہ سواستکار یوجنہ اور پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ پر نو اکٹوبر سوموار سبح نو بجے پناہ پرسارن رات سارے نو بجے صرف دوردرشن کسان چینل پر اپنی آلی پر نجا رکھو اور جیسا ہی نکلے خبر کرو دیکھئے چھٹکے چھٹنگ کی سوموار سے گروہ رات نو بجے پنہ پرسارن پراتہ گیارہ بجے صرف ڈی ڈی نیشنل پر دیش کا پہلا چینل دیش کا اپنا چینل موسیقل بلوک پسٹر دو پل ایکشن ڈراما سے بھرپور اگر تم نے پرن میرے بیٹے کو واپس نہیں کیا تو میں یاد لگا دوں گا اینگری ینگ مین امیتہ پچن اور شمی کا پور جیسے شاندار کلاکاروں کی یادکار اداکاری دیکھنا نہ بھولے فلم زمیر دیکھئے نو اکٹوبر کو پولی فوڈ ٹاکیز میں دوپہ ایک بجے صرف ڈی ڈی نیشنل پر دیش کا پہلا چینل دیش کا اپنا چینل کسی فصل کے بارے میں کسی تقنیق کے بارے میں یا کھیتی سے جڑی کسی ویدھی کے بارے میں کچھ روچک جانکا ہیا کھرشی ویشیش کارکرم کے لیے ہم لوگ پہنچے ہیں چمبل کے بھیڑوں میں یہ بورینا چلے کا ایک چھتر ہے جہاں پر گوگل اور ستاور کی کھیتی ہوتی ہے کارکرم کی کس سے کچھ کامیابی کیا داستہ نہیں دیکھئے ہر گروہ وار اور شنیوار شام سات بجے آپ کا اپنا کارکرم کھرشی ویشیش صرف دور درشن کے ساند شانل پر کارکرم کھرشی ویشیش ہر گروہ وار اور شنیوار شام سات بجے صرف دور درشن کے ساند شانل پر موسیقی 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 زوردار تعلیوں کے ساتھ کارکرم کی شروعات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو چھوپال پر لے کر چلیں گے ہماری جو چھوپال ہے وہ سچ چکی ہے آپ کو بتا دیں اس وقت ہم موجود ہیں جمہوں کے گاؤں ڈبکرندین بلوک مڑ میں آج ہم بات کریں گے مردہ سواستکار یوجنا کے بارے میں ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے پردھان منتری کے سان سممان ندھی یوجنا کے بارے میں ہمارے بیچ میں ایک کرشی ویبھاک کی ادکاری موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیں مردہ سواستکار یوجنا کیا ہے جیسے کی فصل لگنے کا سیزن ہوتا ہے دو سیزن رہتے ہیں ہمارا یہاں پرمکھ میں سیزن رہتے ہیں ان میں ہم دو بار مٹی کا ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یوریا کتنا چاہیے یہ کتنا چاہیے اب ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے لوگ یوریا بہت زیادہ ڈال رہے ہیں جس سے جو ہماری مٹی ہے وہ بنجر ہو رہی ہے اور جتنی ہمیں اور جتنی ہم نے فصل لینے ہم لے چکے اب ہمیں اس طرح سے ڈالنا ہے پروپر ڈوز جس کو بیٹھتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہمیں ایک پروپر ڈوز ریکمینٹ کرتا ہے ویسے ہم سوائل ٹیسٹ کرنے کے بعد پروپر ڈوز ریکمینٹ کرتے ہیں کہ یوریا کتنا ہونا چاہیے زنک کتنا ہونا چاہیے اور ہمارے یہاں کے فارمرز زنک بلکل یوز کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ ان کو سمیں سمیں پر جانکاری دیتے ہیں بلکل ہم ریکمینٹیشن کرتے ہیں چاہے سوائل ٹیسٹ ہو یا نہ ہو آفتر 3 یئرز آپ زنک ڈالو ہی ڈالو اپنی گروپ میں جسے اچھی پیداوار رہے گی جس کو سوائل حیث اچھی رہے گی یعنی کی زمین کی صحت جس کو آپ نورمال لینگویج میں کالو وہ اچھی رہے گی تو ہم ان کو بار بار اویرنس دیتے ہی رہتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی جانکاری دی آپ کو بتایا مردہ سواستکار یوجنہ کے بارے میں ہمارے بیچ میں کسان بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیے آج ہم بات کر رہے ہیں مردہ سواستکار یوجنہ کے بارے میں مٹی کی جانچ کرائیے آپ نے بلکل جی یہ بتائیے مٹی کی جانچ کیوں کرائیے آپ نے ہم مٹی کی جانچ اس لیے کرائیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری مٹی کے اندر کیا پرابلم آتی ہے ہماری پیدا بارے میں کیوں کمی پڑتی ہے اس لیے ہم چھے مینے جہاں فصل بھائی فصل مٹی کی جانچ کراتے ہی رہتے ہیں یہ بتائیے کہ مٹی کے جانچ کے لیے آپ کو جانکاری کہاں سے ہوئی کہ مٹی کے جانچ بھی ہوتی ہے یہ جو ہمارے کرسی بھوا کے عدی کاری ہیں یہ آتے رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بلاک میں تو ہمارے ایسے چپال لگتی رہتی ہے تو یہ ہمارے کو ٹائم ٹو ٹائم جانکاری دیتے رہتے ہیں لگتا ہے کہ مٹی کی جانچ کرانے سے کچھ فائدے ہوتے ہیں؟ بلکل صاحب کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے جوریا کتنا فینک دیا ہے جنھیں کتنے فینک دیا ہے پٹاس کتنا فینک دیا ہے جب مٹی کی جانچ ہوتی ہے تو جہا دیکاری لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی مٹی کے اندر یہ پرابلم جیدا ہے یہ پرابلم کم ہے جس چیز کی کمی بتاتے ہیں اس کو ہم جیدہ ماترہ میں ڈالتے ہیں جس کی جیدہ بتاتے ہیں اس کو ہم کم ماترہ میں ڈالتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ہماری فضل اچھی ہوتی ہے دیکھیں آپ کو بتایا کہ مردہ سواست کارٹ کس طریقے سے انہوں نے بنایا اور اس سے وہ لبہنویت ہو رہے ہیں ہمارے بیچ میں اور بھی کسان بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مردہ سواست کارٹ یوجنا کے بارے میں مٹی کی جانچ کراتے ہیں آپ آج جی کراتے ہیں یہ بتائیے مٹی کی جانچ آپ کیسے کراتے ہیں مٹی جی تیسٹ کرا دے مٹی لگتا ہے کہ مٹی کی جانچ جو آپ نے پیسٹ کرایا اس سے آپ کو کچھ فائدہ ملا آج مٹی بھی کارڈ بنوایا آپ نے کارڈ ابھی تک نہیں ملا تو کارڈ نہیں ملا تو آپ ارورک کیس ادھار پر ڈالتے ہیں آندہ ہے对 تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کارڈ ملے اور آپ اس سے لاب لیں دیکھیں کسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ مٹی کی جانچ کرانا کسانوں کے لئے لابکاری ہے انہوں نے مٹی کی جانچ کرائی کارڈ ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کارڈ پہنچیں گے تو مٹی کے ارورا اس کی ادھار پر ڈالیں گے ہمارے بیچ میں کرشی ویبھاگ کی ادھکاری موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیں جیسے کہ ہمارے کسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کارڈ مل جائے گا مٹی کی جانس تو ہی ہے پرنتو اب تک ان کے پاس کارڈ نہیں آیا تو کارڈ ان کے پاس کب تک پہنچے گا اور اس کی جانکاری کیسے ہوگی کہ اس ادھار پر ان کو ڈالنا ہے یہاں پر مٹی کی جو ہوتی ہے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سال میں دو بار ہوتی ہے ربی اور گھریف ہم ٹائم ٹو ٹائم ان سے لیتے ہیں آلموز سب کے آگئے ہیں کسی ایک کا چھوٹ گیا ہے تو کوشش کریں گے کہ ان کا نام لے کے ہم رکم نے اگر کوئی ہمارے تھروں نہیں بھی جاتا ہے کسی کو زیادہ جلدی ہے ایک دن کے اندر بھی وہ ٹیسٹ کر کے واپس آ سکتا ہے دیکھئے بتایا آپ کو کس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو جلدی ہے کہ آپ کا کاٹ بن کر آ جائے تو آپ ہمارے کرشوی بھاگ میں سمپرک کریں وہ آپ کا کاٹ جل سے جلد بنائیں گے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے جن کے کاٹ انہوں نے اب تک وطرن نہیں ہوئے ہیں ان کے بھی جل سے کاٹ وطرن ہو جائیں گے ہمارے بیچ میں اور بھی کسان بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں مٹی ہے ہم نے جمین کندے چاہ چار اچھتے تک ہم نے کھو دی ہے نیچے سے پھر لواپے میں پیک کروکے ہم نے بیجی ہے اس کے بعد ہمیں کاٹ بھی ملا ہے پہلے تو ہم جب مٹی کی جانتے نہیں کرواتے تو اپنی مرضی سے دیشی خال بھی ڈال دی جیتنا مان چاہے ڈایا ڈال دیا جیتنا مان چاہے جیوریا ڈال دیا ابھی جب سے اس کی جانتے ہیں جو اس کے اندر لکھا ہے اسی صاحب سے ہم ابھی ڈال رہے ہیں کھاڑ کے ادھار پر ڈالتے ہیں کھاڑ کے ادھار پر ڈال رہے ہیں یہ بتائیے کہ لگتا ہے کہ مٹی کی جو جانت کی سکیم چل رہی ہے مردہ سواس کھاڑ کسانوں کے لئے لابکاری ہے ہاں لابکاری ہے کسانوں کو اس سے ہر کسان کو لاب لینا چاہیے لاب لینا چاہیے جیوری لینا چاہیے یہ بتائیے کہ ایسا ہوا کہ پہلے آپ جو خرچہ تھا وہ زیادہ ہو رہا تھا اب خرچہ جو ہے کم ہو گیا ہے خرچہ بھی کم ہو گیا ہے کھاڑ کے ادھار پر ڈال رہی ہیں جو ڈال رہی ہیں ابھی پہلوز اپنے مردی سے جتنا ڈال دیا ڈال دیا ہوا نہیں ہوا تو بہت بہت کی ہے ابھی جب سے کھاڑ کے ادھار پر ڈال رہی ہے تو ٹھیک تھاک چاہ رہے ہیں اس کے لئے یہ سکیم جو ہے گاؤں گاؤں تک پہنچ رہی ہے آپ ماننے کرشی منتری جی کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں دیکھئے ہمارے جو کسان بھائی ہیں ماننے کرشی منتری جی کو دھنیواد دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو یوجنا ہے یہ گاؤں گاؤں تک پہنچ رہی ہے کسان بھائیوں کو اس سے لاب لینا چاہیے ہمارے بیچ میں اور بھی کسان بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں یہ بتا یہ مٹی کے جانچ کے لگتا کیونکہ فائدے ہیں اس میں فائدے کافی ہیں کیونکہ پہلے جو پیداوار ہوتی تھی جیسے ہمارے دیسی حیل بغیرہ ہوتے تھے ہم گربان میں ہوتے تھے اب وہ چی ہمیں نہیں مل رہی تو ہم کیا کہتے ہیں جوڑیے ڈال دیا جب سے ہم ان کو چیک کروا رہے ہیں چھے مینے بکار ہوتا ہے تب سے کافی فرق پڑا ہے کیونکہ اس میں ہمیں ایک ریشو مل گئی ہے اگر ہم نے یہاں پر پانچ کلو دیا ڈالنا تو پانچ کلو ہی ڈالنا ہے تو یہاں پہ دس کلو ڈالنا ہے تو اس سے کافی فائدہ مل ہے لگتا ہے کہ جو جنائے چل رہی ہیں گاؤں گاؤں تک پہنچ رہی ہیں جرور کیونکہ ہمارے گاؤں میں ابھی یہ دوسرا کی تیسرا کیمپ ہے جو لگا ہوا ہے جو اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ آپ ڈیڈی کسان چینل دیکھتے ہیں جی جی لگتا ہے کہ ڈیڈی کسان چینل سے اس کے لیے آپ ڈانیوات دینا چاہتے ہیں یہ 這فية سب سے پہلے میں سبھی ٹیم پہنچ رہی ہیں دیکھیں ہمارے کسان بھائی کیا رہے مانے پردان مانٹری جی دانیوات کر رہے ہیں پر ساتھ ہی ساتھ جو دہتال پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ جن کے تھروں یہ یوجنا گاؤں گاؤں تک پہنچ رہی ہے ہمارے بیچ میں اور بھی کسان بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیں مٹی کی جانچ کرائی ہے آپ نے آئیے جی آئے بھائی مٹی نے کوئی دی ہے لی آپ نے کہیے تھی مٹی دی آپ نے اس کی جانچ ہو کر آگئی ابھی آئی نہیں ہے چوپال چرچہ کارکرم میں وقت تجھ کو ایک چھوٹے سا بریک کا آپ بریک کے بات جانیں گے اگر آپ نے بھی مٹی کی جانچ کرائی ہے تو اس کا کب تک آپ کو جو سیمپل ہے کتنے دنوں میں آپ کو اس کا کاٹ بن کر تیار ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کاشوی اتنے کا مارکس کاشو بیٹا پڑھا کرو پڑھوگی نہیں تو آگے کیسے پڑھوگی مممہ میں بھی تو آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں پڑھا کرو آپ پڑھوگی نہیں تو آگے کیسے پڑھوگی مطلب وہ دیکھو صرف بیک پر چھپا ارگینک نہیں ارگینک کا نشان پہچانے پی جی ایس ارگینک کا یہ لوگ ان کسانوں کی پہچان ہے جو آج بھی پرمپرہ گدویدی سے رزا انمت کھیتی کر آپ کے لئے شد پسل ہوگ جا رہا ہے آپ سمجھے مممہ اگر میں پیار اورگینک پھوڑھنی کھاؤں گی تو اچھے مانسے لاؤں گی اچھا بچوں جایوک کھیتی کی اس مہم کو آگے بڑھائیا شد اورگینک اپنا ہے ارررررررررررررررررررر کیا کر رہا ہے ادھر 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 ہم بول رہا ہیں تیرے بیجو کا پتلا بول لگا ہے ہاں بکسیوں سے تو ہم خیت کو بچا لیتے ہیں پر ان خاتک رسائنوں سے کئیسے بچائیں مطلب دیکھ بیٹا تو جو یہ اندہ دون رسائن ملاتا ہے نا مٹی کی سہت بگڑنے لگی ہے اور جب ماتی ہی کمزور پڑ جائے گی تو اوپج کئیسے سہت مند ہوگی ارے پہلے ایسا نہیں تھا پوشنا اپنے بڑے بوجورگوں سے کئیسے فسل لہ لہاتی تھی شد تاچھ لگتی تھی ہاں ماتی بھی تھا درست اور لوگ پہلی والی بات کہاں پرم تو سب یہی ڈالے ہیں سب نہیں آج بھی لاکھوں جاگرو کسان پرم پراغت بیدی سے فضل ہوگا رہے ہیں خرچہ کھم اور اوپج کی قیمت بھی بہتر پا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں بھی آج کے جائے بھی کھیتی شروع کروں گا ماتی سے پریم کے پرم پراغ ہے پرم پراغت کھیتی بریک کے بعد آپ کا سوگت ہے گاؤں ڈب کرن دین کی چوپال چرچہ سے آپ کو بتا دے آج کی جو ہماری چوپال ہے جموین کشمیر کے جلا جمو سے ہے آج ہم بات کر رہے ہیں مردہ سواستکار یوجنہ کے بارے میں ہمارے بیچ میں کرشی ویبھاک کے وششکے موجود ہیں آئیے جانتے ہیں یہ بتائیے سر کی جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں مردہ سواستکار کی اگر ان کی مٹی کی جانچ ہو گئی تو کارڈ کتنے دن میں کسان بھائیوں کے پاس بن کر آتا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ ہم شروعات میں جب فصل کرتی ہے اور نئی فصل لگنے سے پہلے جب کوئی یوریا یا ڈائیا کوئی بھی ارورک نہیں ڈالا ہوتا اس سب ہم یہ نمونے اٹھاتے ہیں مٹی کے اور مٹی کے نمونے اٹھانے کے بعد اس کو سوائل ہیلتھ کارڈ پورٹل پر اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری میں جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ ٹیسٹ ہو کے واپس آتے ہیں اس میں کم سے کم دو مہنے کے اندر آ جانا چاہیے کیونکہ یہ نہیں جو فصل لگتی ہے اس کو ہم نے اسی کے انروف جو ہمارے سوائل ہیلتھ کارڈ میں بتایا ہوتا ہے اس کے ایکارڈنگ بھی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کے ٹائم لی نہیں آیا تو اس کا سوائل ہیلتھ کارڈ کا تو فوئی فیدہ نہیں ہوا دیکھئے بتایا ہمارے ادھکاری نے کہ کتنے سمیں کے اندر آپ کا مردہ سوائست کارڈ جو ہے بند کر تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس یوجنہ سے زیادہ سے زیادہ لابانویت ہوں جی آپ بتائیے مٹی کے جو جہاں چاپ نے کرای کیسے کروائی تھی مٹی اٹھا کے ہاپے میں ڈال کے ان کو دیئی تھی آپ لے کے گئے تھے کرشوی بھاگ میں نہ ہیدر دل لگئے تھے اچھا بھاگ کی ادھکاری آیا تھے آپ نے ان کو دی ہے لگتا ہے کہ مٹی کے جانچ جو آپ نے کرای ہے اس کے کچھ فائدے ہیں ہاں فائدے تو ہے لاب ملتا اس سے ہاں لاب ملتا ہے کارڈ بن کے آیا تھا آپ کا ابھی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں اس کا کارڈ آپ کو جلد سے جلد ملے ہاں ہمارے بیچ میں اور بھی کسان بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیے آج ہم بات کر رہے ہیں مردہ سواست کارڈ کے بارے میں مٹی کی جانچ کرای ہے آپ نے یہ مٹی کی جانچ کہاں سے کرای تھی آپ نے یہ در سے ہی نہیں ہے کرشوی بھاگ سے یہ بتائیے جواب نے ان کو سیمپل دیا انہوں نے آپ سے کوئی شلک لیا نہیں تو کارڈ بن کر آگیا آپ کے باس نہیں ابھی نہیں آیا کتنے سمیں پہلے کرایا تھا سال ڈیٹھ سال ہو گیا ہے دیکھیں ہمارے کسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک سے ڈیٹھ سال ہو گیا ہے مٹی کی جانچ کرائے ہوئے اب تک مردہ سواست کارڈ بند کر نہیں آئے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو کارڈ ہے وہ کب تک بند کر آئے گا ہمارے بیچ میں کرشوی ادھکاری موجود ہیں آئیے جانتے ہیں سر جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سال میں دو بار ہوتے ہیں تو دو بار ہونا اور وہ بھی نشلک ہونا جو جمہو سبڈویزم میں سنگل ہے ہو سکتا ہے اس میں کہیں سے یہ چھوٹ گیا ہو اس کے لئے میں معافی چاہتی ہوں تو ان کو ہم پرسنلی کروا کے دے دیں گے دیکھیں ہمارے کرشوی ادھکاری نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹ گیا ہو اس کے لئے وہ ضرور ان کا جو مردہ سیمپل لیا ہے اس کا جلد ہی ان کو کارڈ بنا کر دیا جائے گا آپ کو بتا دیں آج کی جو ہماری چوپال ہے جمہو سے ہے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں مردہ سواستکار یوجنا کے بارے میں ہمارے بیچ میں اور بھی کسان بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیے مٹی کی جانچ کرائی ہے آپ نے کرائی ہے یہ مٹی کی جانچ جو آپ نے کرائی ہے اس کی جانکاری کہاں سے ہوئی آپ کو اس کی جانکاری ہے میں میک میں کے دورہ میں لگتا ہے کہ مٹی کی جانچ جو ہے اس کے لئے کسان کو لاب ملتا ہے لاب ملتا ہے لابکاری ہے لابکاری ہے آپ نے جو مٹی کی جانچ کرائی اس کا کارڈ بند کر آ گیا ہے کارڈ تو نہیں ملا ہے جی بلکہ ہمارے کو جو ملازم ہے انہوں نے ہمیں جیسے بتایا اس طریقے سے ہم کارڈ کو ڈال رہے ہیں اس طریقے سے آپ ڈال رہے ہیں تو جو کارڈ کی جیسے بات چل رہی ہے تو آپ نے اس کے لئے جانکاری لی کہ میرا کارڈ اب تک کیوں نہیں بن کر آیا جانکاری نہیں لی گی اب آپ جائیں گے کرشوی باگ میں بات کریں گے جائیں گے بات کریں گے کہ ہم کارڈ کو لیں گے جیسے کارڈ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق جمعین میں خوادد آ دیا دیکھیں ہمارے کسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ مٹی کی جانچ تو انہوں نے کرے پر انتو کارڈ بند کر نہیں آیا اب وہ کرشوی بھاگ میں جائیں گے جیسے کہ ہمارے کرشوی عدیگاری نے بھی کہا کہ جلد سے جلد ان کو کارڈ وطرن کرائیں گے جن کے کارڈ نہیں آئے ہیں ہمارے بیچ میں اور بھی کسان بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیں مٹی کی جانچ کرائی آپ نے یہ بتائیں کیسے کرائی تھی ہم نے خیش سے لائے تھا پول سیمبر بڑھ کے مٹی لائے تھی جو عدھکاری آئے تھے ہمارے ڈیبارٹمنٹ کے ان کو دیئے تھی لگتا ہے مٹی کی جانچ کرانا کسانوں کے لیے ضروری ہے بہت ضروری سر اس سے معلوم بڑھتا ہے کہ جمین میں کیا کامی ہے کوئی جمین میں خواد کی کامی ہے اور کوئی بیماری کا تو نہیں مٹی کی جانچ کرانا سے معلوم بڑھتا ہے جمین میں ایک پرابلم ہے ہمارے جو خواد آ رہے ہیں کام دار رہے ہیں اس کی پرابلم ہے دیکھیں ہمارے کسان بھائی نے بتایا کہ مردہ سواسکار اس لیے بنوایا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ مٹی میں کون کون سے پوشک تطو کی کمی ہے وہ پوشک تطو ہم ڈالتے ہیں تو اس سے ان کو لاپ کی پرابتی ہوتی ہے ہمارے بیچ میں کرشی و باق کی عدکاری موجود ہیں آئیے جانتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مردہ سواسکار یوجنا کے بارے میں جیسے ہمارے کسان بھائی بتا رہے ہیں کہ مٹی میں کون کون سے پوشک تطو کی کمی ہے تو یہ بتائیے جو ہم اورگینک کھیتی کرتے ہیں کیا اس سے بھی پوشک تطو کی کمی دور کی جا سکتی ہے کیوں نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ ہماری مٹی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے جیو ہیں کچھ ہمارے سواست کے لئے اچھے ہیں کچھ نہیں ہیں تو یہ اگر ہم اس میں کیمیکل فٹیلائزر یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے بینیفیشی انسیکس پیس مٹی میں ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اس کے لئے ہم فارمرز کو کہتے ہیں کہ بیٹر ہے آپ آرگینک کھیتی کی طرف جائیں جسے ہمارے جو مٹی میں ہمارے جو بینیفیشی انسیکس ہیں وہ بچے رہے ہیں اور ہماری مٹی کی جو پوشک تطو ہے وہ برقرار رہے اور اس کے لئے بہت سارے ڈیکمپوزرز آئے ہوئے ہیں جیوامریت ہے جو ہم فارمرز کو کہتے ہیں کہ وہ فری آفکاس وہ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کو یوز کریں گے تو جس سے انکہ فینانچلی جو یہ پیسے باہر انویسٹ کرتے ہیں وہ گھر میں ہی فری آفکاس بن جائے گا اور ان کی مٹی کی جو اپ جاؤ شکتی ہے وہ بنی رہے گی چپال چرچہ کارکرم میں وقت ہو جھگا ایک اور چھوٹی سے بریک کا بریک کے بعد جانیں گے پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کے بارے میں سوکھا پڑے یا باڑا جائے کوئی ڈر نہیں اب پھولے پڑے یکیٹ پتنگیں فسل کھا جائے کوئی فکر نہیں اب کیسی بھی آفدہ ہماری فسل پہ آ جائے شتی ہونے پر ہمارے دعووں کا اچھت بھکتان ملتا ہے کیونکہ ہمیں یہ ہے پردھان منتری فسل بیما بواہی سے فسل کا ٹائی تک ہر جوکھم کا دعوہ نیونتم پریمیم پر ادھکتم بھکتان کا بادہ یوجنہ سے ہر سال جڑ رہے ہیں پانچ کروڑ سے زیادہ کسان اب آپ کی ہے باری نزدیکی کرشی کاریالیں سہکاری سمیتھی بینک شاکھا ادھکرد بیما کمپنی یا جنسیوہ کیندر میں سویچھا سے کرا سکتے ہیں پنجی کرن فسل بیما پورٹل یا فسل بیما ایپ دوارہ بھی کیا جا سکتا ہے پنجی کرن پردھان منتری فسل بیما یوجنہ آپ کی فسلوں کا سمپورن سرکشہ کبچ کرشی ایوام کسان کلیان منترالے بھارت سرکار بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے کارکرم چوپال چرچہ بریک سے پہلے ہم نے بات کری تھی مردہ سواستکار یوجنہ کے بارے میں اب ہم بات کریں گے پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کے بارے میں ہمارے بیچ میں کرشیوی بھاگ کیا دکاری موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیں پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کیا ہے کسان سممان ندھی یوجنہ یہ کسانوں کے مطلب وینیفٹ کے لیے سکیم بنائی گئے اس میں ایک سال میں تین ان کی انسٹالمنٹس آتی ہیں دو دو ہزار کر کے چھ ہزار ان کے خاتے میں ڈلتا ہے جو ان کو ملدہ وینیفٹ ہوتا ہے کی سیڈ وغیرہ جا فٹلائزر ڈالنے کے لیے ان کے لیے مدد سرکار نے دی ہوئی ہے دیکھیں آپ کو آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیں پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کی بات کر رہے ہیں دو دو ہزار بھی راشی آ رہی ہے یہ بات ہے کہ ہمارے جو جمیدہ رہنا یہ ہے لارڈمنٹ لارڈمنٹ میں لوگوں نہیں آ رہے جو مالک ہیں ان کو آ رہی ہے ہماری کسٹن جو آئی تھی صرف دو یا تین آئی تھی اس کے بعد بند کر دی گورممنٹ آگے پتہ نہیں کیا پرانا گورممنٹ کے دینے کے نین دینے کوئی پتہ نہیں یہ لارڈمنٹ کے بارے میں بتائیے یہ ہے کیا یہ بات ہے جو رفیوجی لوگ آئے ہیں جالتک رفیوجی ہیں وہ جی جگہ ہے کسٹوڈی کسٹوڈی مالک کو جی جنہیں دے رہے ہیں جو اپنی مالکی یہ خود کی خریدی ہوئی ہے جہاں پہلے کدر رہتے ہیں جو سنتالی سے پہلے رہتے ہیں ان کو مل رہا ہے اور جو رفیوجی آئے ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی دیا جائے بلکل بہت جمدار ہیں بہت جمدار کر رہے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے دیکھیں ہمارے کسٹوڈ بھائی کے گزارش ہے کہ جو رفیوجی لوگ آئے ہیں ان کو بھی پردھان منتری کسٹوڈ سممان ندھی یو جنہ سے جوڑا جائے اور وہ بھی اس سے لابانویت ہو وہ کہہ رہے ہیں یو جنہ اچھی ہے پر اگر وہ جوڑیں گے تو وہ بھی لاب کی پرابتی کر پائیں گے ہمارے بیچ میں اور بھی کسٹوڈ بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں پردھان منتری کسٹوڈ سممان ندھی یو جنہ کے بارے میں دو دو ہزار بھی کی راشی آ رہی ہے آ رہی ہے یہ بتائیے جو دو دو ہزار بھی کی راشی آ رہی ہے اس سے کیا کرتے ہیں آپ کھیتوں میں یوز کر دے ایسے بیز بغیرہ کھات بغیرہ لگتا ہے لابگاری ہے ہاں لابگاری ہے کسٹوڈ بھائی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں پردھان منتری کسٹوڈ سممان ندھی یو جنہ کی بات کر رہے ہیں سممان ندھی کی راشی آ رہی ہے جرور آ رہی ہے لیکن فرسٹ آم ہی آئی تھی اس کے بعد بند ہو گی تھی اس کے لئے آپ نے جانکاری لے کی کیوں نہیں آ رہی اس کے لئے ابھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے شاید وہ سسٹم میں میٹی کے لئے کچھ چینج ہوا ہوگا آپ کہیں نہیں کہے اس کی لئے جانکاری لینے اس کیلئے ابھی کوئی نہیں کہیں دیکھیں ہمارے کسان بھائی کہہ رہا ہی ہے کہ یہ ایک بار راشی آئی اس کے بعد نہیں آئی اور اس کی جانکاری لینے کے لئے بھی وہ کہیں نہیں کہیں جی آپ بتائیئے پردھان منتری کسان سممان ندھی یو جنا کی بات کر رہے ہیں دو دو زورب کی راشی آ رہی ہے پہلے آ دیں ہی ہم نہیں آ ڈیا صاحب ایک بھی راشی نہیں آئی اب تک ایک آئی ہے اس کے بعد نہیں آئی ہے دیکھیں ہمارے کسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کی پردان منتری کسان سممان ندھی یوجنا کی راشی آتی تھی اس کے بعد نہیں آ رہی ہے ہمارے بیچ میں کرشیو بھاگ کی ادھکاری موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیں جیسے ہمارے کسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ شروعات میں آئی اس کے بعد راشی نہیں آئی اور انہوں نے سمپرک بھی کسی سے نہیں کیا تو اس کے لئے ان کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں یہ بتانا دے چاہتی ہوں کسان سممان ندھی جی اس کیم ہے وہ جن زمینوں پہ مالکانہ حق ہے وہ ان کو دی جاتی ہے ہماری جمعہ ایک ایسی سٹیٹ ہے یہاں رفیوزی آئے ہیں نائنٹی فورٹی سیون اور نائنٹی سیونٹی کی وار میں جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو کاشتکاری کا حق دیا گیا ہے جبکہ سممان ندھی میں کا کلاس سے کٹا گیا ہے ہمارے بیچ میں کرشیو بھاگ کی ادھکاری موجود ہیں آئیے جانتے ہیں جی آپ بتائیں جیسے کہ ہمارے یہاں کے جو یوہ کسان ہیں اگر وہ ہائی ٹیک کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو کون سی ایسی کھیتی ہے جو وہ کر سکتے ہیں ہم یہاں کے کسان نوجوانوں بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مد مکھی پالن اور مشروع کی کھیتی کی طرف تھوڑا سا جائیے یہ ایک ایسی سکیمز ہیں جس میں آپ کام کریں گے اور آپ کو انسٹنٹ ریٹرن ملے گا اور انسٹنٹ پروفٹ ملے گا جیسے کہ آپ مشروع کا کام کرتے ہیں تو یہ پہلے یہ ٹیکنیکلی بڑا مشکل کام ہوتا تھا اٹھائیس دن لگتے تھے بنانے کیلئے کمپوسٹ آپ یہ ٹیکنیکلی گورنمنٹ نے بھی اتنا ایزی کر دیا ہے اور آج کال ہائی ٹیک یونٹ لگے ہیں تو یہ بنا بنایا ہے پاسٹریز کمپوسٹ ان کو ملتا ہے اور یہ بیگز وہ سمپلی رومز میں رکھتے ہیں اور ویدن ون ٹو منت سے کراپ لے کے اور اس کو بزار میں سیلوڈ کر کے اپنا پروفٹس کما سکتے ہیں اور یہ اس میں ایک بینیفیٹ یہ ہے کہ اس میں ایمپلائیمنٹ جنریشن کا کافی کام ہے وہ تو خود مشروع لگاتا ہے ساتھ میں اپنے دو تین لوگوں کو بھی ایمپلائیمنٹ دے سکتا ہے سیم کیس مدو مکھی پالن میں ہے مدو مکھی پالن میں ضروری نہیں کہ وہ مدو مکھیوں کا پالن کرے اور شاہد نکالے اس میں اور بھی بڑے آسپیکٹس ہیں جیسے وہ شاہد تین چار لوگوں جو مدو مکھی پالن کرتے ہیں انسے شاہد لے کر اپنا ایک برینڈ بنا کر ایک مارکل بنا کر یوٹیوب چینلز پہ اس کو اپ لوڈ کر کے کوئی بھی سائٹ ہے جس پہ وہ سیل کر سکتا ہے اور اچھے اس میں منافع کما سکتا ہے اس کی اگر ٹریننگ لینا چاہیں گے تو کونہ چلے سکتے ہیں سر اس کی ٹریننگ ہمارا اگری کلچے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹریننگ دیتا رہتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے سات دن کی ایک ٹریننگ کی تھی مدو مکھی پالن پہ پھر اس کے بعد دو دن کا سیون آر بھی ہوا ابھی ریسینٹلی ہم پھر سے دو دن کا ایک ٹریننگ کم ایون اویرنیس پروگرام مدو مکھی پالن پہ کریں گے بہت زلد کر رہے ہیں اور ہم اپنے فارمس جتنے بھی ہمارے نو جوان بھائی ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آکے یہ اٹینڈ کیجئے اور آگے اپنے جو بھی سکوپ ہے اس میں آپ آزمائی کریں اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا مشروم اور یہ مدو مکھی پالن اس کا جو سیٹ اپ تیار کرنا ہے کیا کرشوی بھاگ دوارہ کوئی سبسیڈی بھی دی جاتی ہے ہاں سر اس پہ سبسیڈی دی جاتی ہے آپ جیسے مدو مکھی پالن میں ایچ ای ڈی پی ہولیسٹک ایگری کلچر ڈیویلمنٹ پروگرام کی انڈر سکیمج آئی ہیں اس میں ہاںань ٹی ٹویٹی پرسینٹ سکیمز ہے اس میں ٹی پرسنٹ گورنمنٹ کے سبسیڈی رہے گے اور ٹویٹی پرسنٹ کی انویسمنٹ جو ہے وہ فارمر کی سٹ پہ رہے گی پھر MMA جو رہتی ہے وہ فارمر کی طرف سے جیسے وحال ایک سامسی uns کے جو انویسمنٹ ہے وہ فارمر کی طرف سے ہو گی اور بعد میں جو سبسیڈیس کا پاتھ ہے وہ فارمر کے کر سکتے ہیں ہاں اس کیلئے آپ کو کر سمپر کرنا پڑتا ہے اگر آپ سے سمپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سمپر سوٹر میرا نمبر ہے 7051987350 اور اگر کرشی بھاگ میں سمپر کرنا چاہتے ہیں تو کرشی بھاگ کا پورا پتا سر ہمارے جو ڈائریکٹرڈ اگری کلچر ہے وہ ہے تلاف تیلو گول پولی میں اور اسی میں ہمارا مد مکھی پالن کا آفیس ہے اپی کلچر ڈپارٹمنٹ آف اپی کلچر سر وہاں پہ آ سکتے ہیں اور دوسرا ہمارا ڈپارٹمنٹ آف مشروب ہے وہاں پہ آپ جا کے ہمارے ام ڈیو ساب سے مل سکتے ہیں اور اپی کلچر میں ہمارے ایسسٹنٹ انٹومالوجسٹ سر ہے آپ ان سے مل سکتے ہیں شری بھاپندر گپتا جی دیکھیں کتنی اچھی جانکاری دی آپ کو کرشی بھاگ کی ادھکاری نے بتایا کہ آپ مشروب کی شروعات کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ مد مکھی پالن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سرکار آپ کو سبشی ڈی بھی دیتی ہے اپنا پتہ بھی بتایا ہے انہوں نے کرشی بھاگ کا ساتھی ساتھ سمپرک سوتر بھی بتایا تو آپ ہمارے ادھکاری کو فون کیجئے یوجناہوں سے لاب لیجئے یوجناہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس سے لابانویت ہو آپ اپنے پسندیدار کارکرم چھوپال چرچہ کو اب آپ ڈیڈی کسان کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پہ دیئے گئے کیو آر کوٹ کو سکین کریں آج کے گاؤں ڈب کرم دین کے چھوپال چرچہ سے بس اتنا ہی پھر ہوگی آپ شمالا کا ایک نئے گاؤں ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک ماری پوری ٹیم کو دیجئے زیادہ آپ دیکھت رہی دو درشن کسان نمسکار موسیقی